اگر آفرین فاطمہ کے باپ کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے صدا ہوگی تو ملا گھر کیسا توڑے گی آپ اجائی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے ہیں افرین فاطمہ کا گھر توڑتے ہیں بتاؤ بھید باؤ کون کر رہے ہیں اجائی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کون سا انصاف ہے ساری دنیا کے سامنے آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں تونا تم نے بھارت کے رول اصلاف پر گلڈوزر چلا دیا اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بولتے ان لیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا ادھر پردیش کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوٹ کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم جائے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف ججمن دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریجی میں لکھا ہے when injustice becomes law rebellion becomes a duty اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائنصافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامت جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کا سگرٹ نکلا کہ کوکاکولا کا فاربولا نکلا وہی بات when injustice becomes law rebellion becomes a duty یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراسترہ کے ایکس شیف منسٹر دیوندر فتنویز کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توڑ گے گھر جا کر پٹنیز کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے باپ نے کیا تو کوٹ میں چھلا ہونا کیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالاؤ کوٹ میں تنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم جرسد بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے باپ کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑے گی آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سامنے آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول افلا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتا دیش کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاؤ آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاونا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بلتے ان لیگل بنایا گیا تو کیا سات سات چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پتر بھیکے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری تینی ان کا بیٹا باپ کی گاری سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ عجی تینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے ہیں بتاؤ بھیکباؤ توڑ کر رہے عجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام عجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی حقیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈھکوس لے واہ دیں اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس نائن صافی کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چلا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چلا رہے ہیں بدان منتری دیش کے سمویدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمویدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تالہ لگا دو عدالت کو جدس وقائدوں کا عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منفیت آئے کرے گا کون منظم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کا شکت دے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتر پردیش میں یہی کہہ رہا تھا میں پکار پکار کر کہ اپنی پاٹھی کو مضبوط کرو اپنے نمائندوں کو تعمیاب کرو مگر وہاں کے لوگ بڑے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں آج خاموش بیٹھے ہوئے وہ بول رہے تھے نہیں نہیں سرکار بدلنا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں بدلو گے گھر دور دیئے کوئی نہیں جاتا جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے بی تین بی تین کا آج کہا ہے تم بتاؤ کیوں تمہارے موں میں دھئی جم گیا جو بول رہے تھے سماج وادی کو دو کانگریس کو دو مگر اویسی سے اشار رہو اگر تمہارا نمائندہ ہوتا تو کم سے کم جاتا مہاں پر پوچھتا ہوں لگوں سے